اب ایسا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی کرز کی منظوری کا پاکستانی مرشد پر کیا اثر پڑے گا کیا اس کا امپیکٹ ہوگا بہت شکریہ آپ کا موقع فراہم کرنے کا اس میں کا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ سیون بلین ڈالر جو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے ون پرنٹ ون بلین ڈالر ابھی ملیں گے اور باقی ڈالر جو ہے وہ اگلے تین سالوں میں جو ہوگا وہ ورلڈ بینچ ہوگا وہ ڈس برز کرے گا اچھا یہ جتنا بھی فورن کرنسی کا ریزرز آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہمارے فورن کرنسی ریزرز کا ہے ہم کیونکہ امپورٹ بیسٹ اکانومی ہے ہم امپورٹ کے ذریعے چیزیں باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹ کم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے فورن کرنسی ریزرز کانٹینویسلی بیسٹ کے اوپر کم ہو رہے ہوتے ہیں اور اس اوپر سے اب ہمارے اوپر کیونکہ پرانے کرزے بھی بہت زیادہ ہیں وہ اوورڈیو ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے ملک اپنے کرزے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر وقت ایک پرابلم کی شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے پرانے کرزے کب دینے ہیں کیسے دینے ہیں نئے جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے اس کے لیے فورن کرنسی ریزرز کا سے لے کے آنے جس کی وجہ سے گورنمنٹ یہ پوری ایفٹ کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام تیہ ہو جائے اچھا اس پروگرام تیہ ہونے سے ایک جو گورنمنٹ کو سب سے بڑا ریلیف ملے گا کہ کہ جو ہمارے دوسرے برادر ملکوں نے جو کرزے دی ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں کنڈیشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام تیہ کریں گے تو ہمارا پرانا کرز کو ہم رول آور دے دیں گے آپ کو مزید ٹائم دے دیں گے واپسی کرنے کے لیے اور اگر آئی ایم ایف آپ کا پروگرام نہیں کرتا تو پھر ہمارا کرز بھی واپس کریں کیونکہ ان سب کو لگتا ہے کہ پاکستان کرزہ تو لیتا ہے لیکن اس کو واپس کرنے کے لیے کیا اس کے پاس کپیسٹی ہے کیا گورنمنٹ وہ میز لے گی کہ یہ کرزہ واپس کر سکے گی جس پہ ابھی آپ نے جیسے وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو بتائی تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب تک آئیے کی بازرت سر یہ بتائیے کہ عام فہم کے اندر تو یہ بات تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر فورن ریزروز صرف تب ٹھیک ہوں گے ایک تو ہماری آرمیٹنسز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ پولٹیکل دیگر چیزوں کی وجہ سے تھوڑی سی کم ہوئی ہوئی ہیں لیکن سمجھ جاتی ہے کہ اگر ہمیں بطور ملک فورن ریزروز چاہیے تو ہم دنیا کو کچھ بیچیں گے تو وہ ہمیں ڈالرز میں پیسے دیں گے اور پاکستان کے اندر پیسے آئیں گے خواہ وہ ہماری انڈسٹری ہو خواہ وہ آنا پبلک سیکٹر ہو خواہ کوئی اور چیز ہو جب تک دنیا کو کچھ بیچیں گے نہیں بھارت دنیا کو چیزیں بیچتا ہے چین دنیا کو چیزیں بیچتا ہے سر ہمارا آپ کی فہم میں اس گورنمنٹ کی اکنومک پولیسی میں ٹھیک ہے آئی ایم ایف کا آ گیا لون اس میں تھوڑی سٹیبلیٹی آ جائے گی دیگر لوگ رول اوبر کر دیں گے پٹ آپ کے خیال میں ہماری پولیسی میں what are we going to sell to the world ہمارا یہ سسٹین کیسے ہوگا فورن یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیگیٹیو سے پوزیٹیو کیسے ہوگا ریزروز کنسسٹنٹلی کیسے بڑھیں گے اس میں لونگ ڈرم سٹریٹیجی آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں یہی تو ہمارے ملک کا علمی ہے فرینکلی اگر ابھی بھی دیکھیں فائنانس منسٹر نے ٹیکس نیٹ جو بڑھانے کی بات کی ہے وہ تو اپنے ریزروز بڑھانے کی بات کی چلے کلیکشن آپ بڑھا لیں گے یا کوئی چیز کر لیں گے لیکن آپ نے فورن اکسچینج ریزروز بڑھانے کی بات نہیں کی کیونکہ فورن اکسچینج بڑھانے کے لیے آپ کے پاس سورسز کیا ہیں آپ کے پاس ایکسپورٹ آف گوڈز ہے ایکسپورٹ آف سروسز ہے اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت انیلیسز کریں تو پاکستان ہمیشہ پرائیٹ لیتا ہے کہ ہمارے پاس ایک یوت ہے بہت چارجڈ ہے بہت پڑی لکھی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم فیوچر میں بہت ترقی کر لیں گے لیکن کیا کبھی یوت کو صحیح یوٹلائز کرنے کے لیے کوئی پالیسی دی گئی کیونکہ اس وقت بھی دنیا میں اگر آپ انڈیا کی جیسے آپ اگزامپل لیں کوئی اور کنٹری جو ہمارے جیسی ایکانومی ہے ہمارے جیسے چیز ہے اور جہاں پاپولیشن ہے وہاں لوگ پاپولیشن کو ٹرین کر رہے ہیں آئی ٹی کا تو اتنا بڑا بزنس ہے جس میں اگر گورنمنٹ سیریس ہو کے آئی ٹی ایکسپورٹ کرنا شروع کرے تو یہ کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں لگے گا یہ بڑی جلدی اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو جائے آپ کے خیال میں سر کوئی لانگ ٹرم پالیسی آپ کو نظر آتی ہے گورنمنٹ کی آپ کے خیال میں کوئی ایسا اس بجٹ میں کوئی اس وقت کوئی آپ کی ریوربریشنز میں آپ کی لوگوں سے بات میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس ڈگر پہ چلنے لگے ہیں خواہ وہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہو سروسز ہو ٹیکسٹائل ہو کوئی ڈیو سی لائٹ ایکسٹائل ہو دیکھیں ابھی آپ ذرا گورنمنٹ کی اگر آپ سچویشن اور پچھلے جتنے بیانات فنانس منسٹر کے گورنمنٹ کے جتنے بھی دیکھیں یہ سب بیانات وہ ہیں جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اس کو پورا کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو ایکانومی بہتر کرنے کے لیے نہیں ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں کہ ان کا لون کیسے ریپے ہوگا تو وہ کہتے ہیں اپنے ٹیکس نیٹ بڑھا لیں اپنا یہ چیز کر لیں جو بات آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں وہ بات ہے کہ آپ اپنی ایکانومک پوزیشن کو کیسے سٹرانگ کریں گے جس کی بنیاد پر کل کو آپ کو دوارا آئی ایف میں نہ جانا پڑا ہے ابھی جس طرح سے وزرہ خزانہ صاحب یہ بات کرے ہیں معاشی اصلاحات کو لے کر لیکن سوال اس میں یہ اہم ہے کہ اصلاحات ہوں گی کیسے کس طرح سے ہوں گی اصلاحات دیکھیں اصلاحات بہت بہت آسان ہے اصلاحات کو بہت مشکل نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹرز جو ہیں وہ گوڈز کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو فسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو پراپر انفرسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ گوڈز ایکسپورٹ کر سکیں اسی طرح سروسز کی مد کے اندر جتنے ہمارے آئی ٹی کے لوگ ہیں جتنے باقی سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان سب کو چینل آج آپ کو میں ایک بڑی بیسک بنیادی جو بات ہے کہ آج پوری دنیا میں پی پال اور باقی چینل موجود ہیں جس کے ذریعے پیسے آنے بہت آسان ہوتے ہیں پاکستان کے ابھی تک گورننس سسٹم کے اندر ہم آج تک اس سسٹم کو انٹروڈوس نہیں کروا سکے جس کی وجہ سے جو آئی ٹی ایکسپورٹ میں جو ہمارے انڈیویجیل ہمارے بہت ینگ یوٹھ ہیں جو آئی ٹی میں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ پیسے پاکستان میں تھرو پر چینل نہیں لاسکتے کیونکہ وہ فسیلیٹیز اور وہ جو سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ موجود نہیں ہیں